اعوذ باللہ و انشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ CR اور GR کی ریسپونسپیلٹیز کیا ہوتی ہیں ان کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں اور اس کے بعد بات ہوگی کہ CR اور GR بننے کے فائدہ کیا کیا ہیں اور ان کے فائننشلی فائدہ بھی ہوتے ہیں یہ میں آپ کو یہ ٹاپیک آنے پہ بتاؤں گا ویڈیو میں اور اس کے بعد بات ہوگی کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں اور لاسٹ پہ بات ہوگی کہ آپ کیسے CR اور GR بن سکتے ہو اپنی یونیورسٹی میں اپنی کلاس میں تو یار ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دو اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو بھی دباؤ ویڈیو کو لائک کرو تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کلاس میں بوائز کو ریپریزنٹ کرتا ہے سی آر اور لڑکیوں کی ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے جی آر اور ٹیچرز اور سٹوڈنٹس کے درمیان ٹیچر اور کلاس کے درمیان یہ ایک قسم کا میڈیم ہوتے ہیں ٹیچر نے کوئی بھی انفارمیشن دینی ہے کچھ بھی کہنا ہے وہ پوری کلاس کو نہیں کہیں گی بلکہ ان کا کانٹیکٹ ہوگا سی آر اور جی آر سے ان کے فون نمبر کے تھو یا پھر فیزیکلی بھی وہ سی آر اور جی آر کو اپنا پیغام دیں گے اپنا میسیج دیں گے اور وہ کام پھر کلاس کو بتائیں گے اور کروائیں گے ایک تو ٹیچرز کے یہ کام کرواتے ہیں اگر کوئی کلیریکل سٹاف کی طرف سے کام آ جاتا ہے جس طرح فارمز دینے یا فارمز لینے کچھ سٹارٹنگ میں سٹوڈنٹس کو آئی ڈی کارز وغیرہ بنا کے دینا یا سٹوڈنٹس کی لسٹ چاہیے یہ کرو وہ کرو یہ سارے کام بھی سی آر اور جی آر کرتے ہیں اور تھرڈ پر ان کی رسپانسپیلٹی ہوتی ہے نوٹس وغیرہ رکھوانا بک شاپس بنی ہوتی ہیں یا یونیویسٹیز میں بکس اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہم کالجز میں بکس وغیرہ لیتے ہیں سکولز میں خریدتے ہیں بکس نہیں لی جاتی بلکہ نوٹس ہر ٹاپک کے الگ سے پڑھنے ہوتے ہیں یونیویسٹی میں اور یہ بک شاپ پر رکھوانا بھی سی آر اور جی آر کا کام ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ سی آر بننے کے فائدے کیا کیا ہیں سب سے پہلا فائدہ کہ آپ کا کانفیڈنس لیول بوسٹ ہوتا ہے آپ کی کمیونیکیشن سکلز میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی کلاس کے سامنے جانا ہے اور بار بار جانا ہے یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے اور ویسے بھی موٹیویشن سپیکرز وغیرہ یا جتنے بھی لوگ ہیں جو کانفیڈنس پہ ٹپس وغیرہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ کا آرڈینس ایک ایک سپوئیر ہوگا اتنا زیادہ آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس گین کر سکتے ہو جو نروسنس ہوتی ہے اس پہ کنٹرول کر سکتے ہو ختم یہ نہیں ہو سکتی یہ اپنے ذہن سے مس انڈرسٹینڈنگ نکال دو کہ کوئی ٹائم ایسا آئے کہ میں آرڈینس کے سامنے ہوں اور مجھے نروسنس نہ ہو ایسا نہیں ہوتا بندہ اس نروسنس کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے کہ میں کنفیوز ہو رہا ہوں لیکن آرڈینس کو نہ پتا چلے کہ میں کنفیوز ہو رہا ہوں دوسرے نمبر پہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے مارکس پہ آپ کے گریڈز پہ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے کوئی الگ سے نمبر ہوتے ہیں کہ سی آر بننے کے جی دس نمبر ہے یا پانچ نمبر ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ایک پوزیٹیو اینڈ ہوتا ہے ایک ایج ہو جاتا ہے جس طرح پوری کلاس ایک سائیڈ پہ ہے آپ کانسٹینٹلی ٹیچرز کے ساتھ جو آپ کو پڑھا رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہو ان کی آپ ہیلپ کر رہے ہو ان کے آپ کام کر رہے ہو کلاس سے ریلیٹڈ تو ٹیچر کے مائنڈ میں بھی یہ بیٹھ جاتا ہے کہ ہاں یہ بچہ ایکٹیو ہے اور کہیں نہ کہیں جہاں پہ ان کو اپنا ایج ملتا ہے وہ اپنا جو ہے اپنی طرف سے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس ریوارڈ کو جس طرح آپ کی یونیورسٹیز میں پیپرز بھی ٹیچرز نے خود بنانے ہوتے ہیں جو آپ کو پڑھا رہا ہے نمبرز بھی اس نے لگانے ہوتے ہیں تو جب ایسے بچے کی پریزنٹیشن ہوگی یا ایسے بچے کا کوئیز اسائنمنٹ سامنے آئے گا جس کا ایک اچھا ایمیج بنا ہوا ہے ٹیچر کے مائنڈ میں تو ضرور اس کو مارکس میں بھی کہیں نہ کہیں وہ پوزیٹیو اینڈ مل جائے گا تو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ فائننشلی بھی فائدہ ہوتا ہے اور وہ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو بک شاپ والے ہوتے ہیں کیونکہ ایک بک شاپ نہیں ہوتی دو ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں اور ہر بک شاپ والے کا یہ دل ہوتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ بچے آئیں زیادہ سے زیادہ کلاسز آئیں تو وہ سی آر اور جی آر کو ایک قسم کا بینیفٹ دیتے ہیں آپ کی فوٹو کپیز فری آف کاسٹ کریں گے ہماری یونیورسٹی میں تو یہ ہوتا ہے اب دوسری یونیورسٹیز میں بھی ظاہری بات ہے ہو گائی اب بات کرتے ہیں کہ نقصانات کیا ہیں تو یار نقصان اتنے زیادہ نہیں ہیں اور اگر ہیں بھی تو وہ سٹارٹنگ میں آئیں گے وقت گزرنے کے ساتھ جب آپ کے دو تین سمیسٹر گزر جائیں گے اس کے بعد جو نقصانات ہیں وہ بالکل کم ہو جائیں گے اور فائدے ہی فائدے آپ کو لگیں گے اس چیز کے نقصان یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کو سٹریس ہو سکتا ہے دوسروں سے آپ نے بہت زیادہ کام کرنا ہے رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں چھوٹی سی گلتی ہو جائے تیچر بھی سارا برڈن سی آر پر ڈالتا ہے ایون کوئی کلاس گلتی کر دے تب بھی ڈانٹ سی آر جی آر کو پڑتی ہے کلاس بھی برا بھلا سی آر جی آر کو ہی کہتی ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے تیچر کو بھی مینٹین رکھنا ہے سٹوڈنٹس کو بھی جو کلاس ہے اس کو بھی مینٹین رکھنا ہے اور درمیان والا کوئی راستہ نکالنا اور سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ موبائل پہ ویٹس ایپ پہ وہ چیک کرتے رہنا ہوتا ہے اس پہ آن لائن رہنا ہوتا ہے کیونکہ آپ ہی ایک سہارا ہو جو سٹوڈنٹس کی بات سن ان کے تیچرز کو پہنچا رہے ہو اگر آپ کٹ اف ہو جاتے ہو آپ کا موبائل ایک دن کے لیے اون بند ہو جاتا ہے تو اگلے دن آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے ہو سکتا ہے تیچر نے آپ کو کوئی بات کی کہیں ہو اور آپ کو وہ پتا نہ چلا ہو تو اس کا پھر سارا برڈن آپ پہ ہی آتا ہے لیکن کمپنسیٹ ہو جاتا ہے نچوڑ یہ ہے کہ آپ کو سی آر جی آر بننا چاہیے اس میں آپ کو ڈگری میں بھی فائدہ ہوگا اور ویسے بھی آپ کی سوشل سکلز بھی بڑھیں گی بات کرتے ہیں کہ کس طرح آپ سی آر اور جی آر بن سکتے ہو جب پہلا سمیسٹ ہوتا ہے سارے بچے کنفیوزڈ ہوتے ہیں تیچر آ کے کہتا ہے کہ کون سی آر اور جی آر بننا چاہتا ہے یہ 99.9% ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں نے بننا ہے کیونکہ سب کنفیوزڈ ہوتے ہیں ہماری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تھا تو most probably وہ آپ کو بنا دیں گے لیکن وہاں پہ اگر آپ کا competition develop ہو جاتا ہے کہ دو لڑکے اٹھتے ہیں کہ میں نے سی آر بننا ہے تین اٹھتے ہیں یا دو سے زیادہ لڑکیاں اٹھتی ہیں یا دو اٹھتی ہیں تو اس سے پہلے آپ نے کچھ کام ایسے کرنے ہیں کہ ووٹ آپ کو زیادہ ملیں وہ کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جاتے ہی اپنی پوری کلاس سے ایک دو لوگوں سے نہیں بلکہ پوری کلاس سے ایسے relationship develop کر لینا ہے کہ جب وہ ووٹ دیں تو وہ آپ کو ہی دیں ایک قسم کا introduction کر لینا ہے یا ان سے ایسا relation develop کر لینا ہے سب سے کہ آپ کی اور کلاس کی واقفیت ہو جائے تاکہ آپ کے پاس جو ووٹ ہیں وہ زیادہ ہو تو پھر آپ بن سکتے ہو تو یار تو یار یونیورسٹی لائف سے لیٹر اگر آپ کو کوئی بھی confusion ہے کوئی problem ہے کوئی question ہے وہ آپ comment کرو کیونکہ میں نے یہ series start کی ہوئی ہے تو آنے والی ویڈیوز میں بھی یونیورسٹی لائف کے اوپر ہی بات ہوا کرے گی wish you all the very best موسیقی موسیقی